ہلو جائے ماتا دی بھکتوں کیسے ہوں گے آپ سب اچھے آسا کرتی ہوں صاحب اچھے ہی ہوں گے اور ہمیں اچھے ہیں اچھے ہوں گے مست ہوں گے سوست ہوں گے یہاں ہو گئی میری پوجہ چالو آج میں نے کچھ خاص بلوگ نہیں بنایا ہے پوجہ کری ہے اور طبیعت کچھ ہے گڑ گڑ تو آج میں نے یہاں پر میری پوجہ چالو ہو گئی ہے صبح کا ٹائم ہے قریب ساڑھے ساتھ بجے کا ٹائم ہے یہاں میں نا دو کے آ گئی ہوں پوجہ کرنے پوجہ میں نے کر لی ہے وہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ ماتہ رانی بیٹھی ہیں اور جن آٹھ دنوں میں ماتہ رانی گھر پہ رہتی ہیں تو سب چنتہوں سے لوگ دور رہتے ہیں ماتہ رانی پر سب چھوڑ دیجئے جو جیسا چل رہا ہے اسے چلنے دیجئے سب ماتہ رانی سب کا بھلا کریں گی سب کو اچھا کریں گی یہ رہی ماتہ رانی میں نے آپ لوگوں کے لیے پاس سے کچھ دکھا دیا ہے دیکھو یہ بیٹھیں میری ماتہ رانی یہ میرے کھنہیہ دی لڈو بپال آپ بھی درسن کر لیجئے میری دن کی سروات انہی سے چالو ہوتی ہے سب پوجہ پاٹ سے اس وجہ سے آپ لوگوں کو بھی درسن کرا دیتے ہیں کہ آپ بھی درسن کر لیجئے یہ رہی میری لڈو یہ رہی میرے لڈو سب لوگ بیٹھے ہیں نا دھوکش نا دھیان کر کے بھوک پوجہ ارتی سب ہو گیا ہے یہاں آگئی ہوں میں کچن میں تو پلیس آپ لائک کیا کیجئے مگر دس لائک مت کیجئے کیونکہ یہ کوئی ایسا ہے جو بار بار دس لائک کر دیتا ہے ایسا کیوں کرتے ہیں آپ یہاں برنا یہ میری چاہ ہے اوہی رو روز لیے آج کچھ زیادہ خاص دکھایا نہیں ہے اوہی رو روز کبرت کا کھانا کیونکہ ہمارے یہاں دو لوگ ہیں وہی برت کا کھانا اب جو کھانا بنے گا تھا آپ کو ریسپی دکھائیں گے آئے یہاں میں نے تھوڑا سا میرا پنیر رکھا تھا تو میں نے پنیر کو فرائی کر لیا اس میں ڈال کبرت والا نمک تھوڑا چائے کے ساتھ آج وہی کھائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پنیر میں تل رہی ہوں گی میں یہ رہا پنیر پنیر کو میں تل رہی ہوں گی آلو بھی اُبال گئے ہیں میرے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے رکھیں آلو بھی فرائی کروں گی تھوڑی دیر میں لیکن ابھی نہیں سام کو اب میں نے جال دیا جیرہ اب انہوں نے سنگھاڑے رکھے تھے اُبلے ہوئے تو سنگھاڑوں کو میں جیرہ ڈال کے تھوڑا تل رہوں گی تل کے میرے اچھے لگتے ہیں آپ لوگ بتانا آپ کو کس 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 کچھ لگتے ہیں کسی کو تو کچھے کھانے میں اچھے لگتے ہیں مجھے تو تھوڑا پرائی کر دو تو اچھے لگتے ہیں اب بچوں کو بھی اچھے لگتے ہیں یہ دو کو بٹھائی آئی ہے میری بھوگ لگانے کے لئے دودھ والی رکھے رکھی ہے بیرے مہتہ رانی کو بھوگ اسی سے لگا دیں گے یہ سنگھاڑے لے کے آئے بجار سے کچھے اور یہ پنیر پنیر تو کھا لیتے ہیں دودھ کا ہوتا ہے گھر کا ہوا پنیر سب اچھا رہتا ہے اور تھوڑی سبجی بھی آئی ہے میں یہاں تھوڑے برطن پڑھیں وہ دھولوں گی اور برطن ساپ کر کے روٹیاں بنے چاہے نہ بنے کان تک اتنے ہی ہو جاتا ہے سب پورا برطن اتنے ہی ہو جاتے ہیں سب سے زیادہ کھانا ہے کھانے سے زیادہ برت میں برطن ہو جاتے ہیں برطن اتنے برطن اس سے زیادہ ہی ہو جاتے ہیں کھانا تو ایک بار بنا لو صبح سام برطن ساپ کر کے رکھ دیو یہاں بوتر لکھئے وہ میں نے دیشٹ بین رکھ رکھئے تھوڑی چاہے پتی کے لئے میں سنکھ ہو گئی میری ساپ سنکھ کر دوں گی ساپ کے چیٹیاں ان سبیں بہت لگ رہی ہیں اب اسے اگنر کرنا وہاں میں نے چھوٹی سی دیشٹ بین رکھ رکھئے چاہے پتی بڑی والی میں کونڈ ڈالنے جائے بار بار میں ہاں سورے کپڑے ساپ کر لیے کچن کے اب آج میں نے خواست کچھ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سسکرائب کیا کیجئے پلیز یہاں دیکھو سبجی آگئی ہے میں نے لوکی مانگائی ہے اُلوکی کو اس کو دھولکے اچھے سے ساری سبجیاں رکھ دوں گے وہ بھی ہے ٹاماٹر ادرک سبجیاں میج وہ ختم ہو گئی تھی جلو ختم ہو گئی تھی تو ظاہلو اب میں سنگ میں پلٹ کے سارے دھولکے اچھے سے سہاپ کر کے اب فریز میں ڈال دوں گی آلو اور سبجی سب رکھ دوں گی اچھے سے علو فریز میں رکھ دو تو خراب نہیں ہوتے اس وجہ سے میں فریز میں ہی ڈال دوں گی والو آئیوں میں رکھ فریز میں ڈال دیئے میں نے اب یہ ٹاماٹر اور یہ سب اچھے سے دھولکے آئے رکھ دوں گی وہی کام روج کا برہت ہو چاہے نہ برہت ہو سکھانا بنانا ہو ہم لوگوں کا تو یہی کام ہے کیا نیا دکھا ہے کیا نہ دکھا ہے ابھی برہت ختم ہو جائیں گے اس کے بعد نہ تو پیج لے سنویاں سنگاڑے جو رکھے تھے کچھے والے وہ میں میں چھل چھلکے رکھ لوں گی کوئی کھائے گا تو کھا لے گا نہ فرائی کر لوں گی نہ فریج میں رکھ دوں گی عبرت ختم ہو جائیں گے اس کے بعد میں آپ کو بڑے بڑے رسپی دیکھنے کو ملیں گی بینہ پیاج لے سنوالی یہ دیکھو باہر کا محسن دکھا رہی ہوں آپ کو کتنے ہرارا بھرا بھرا لگ رہا ہے ہرے پتے میرے پیڑ کھڑے ہیں دو پال تو ہرارا بھرا لگ رہا دیکھ رہا ہے